بسم اللہ الرحمن الرحیم میکروفیجز بھی فیگو سائٹس ہے اور نیوٹروفیل بھی فیگو سائٹس ہے دونوں میں دیفرنسز یہ ہیں کہ میکروفیجز لارجس فیگو سائٹسل ہیں جبکہ نیوٹروفیل سمالیس فیگو سائٹسل ہے لہٰذا ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکرائب بھی کیا تھا کہ میکروفیجز ایٹر ٹائم ہنڈرڈ بیکٹیریا کو فیگو سائٹوس کرتے ہیں جبکہ نیوٹروفیل کی سائز میکروفیجز کے مقابلے میں کم ہے لہٰذا جو نیوٹر فیلز ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پر ایبریج ٹوینٹی بیکٹیریا کو فیگو سائٹوس کرتے ہیں لہٰذا ایک فرق یہ ہے کہ دونوں تو فیگو سائٹس ہیں لیکن ایک چولی ایک لارجس فیگو سائٹسل ہے اور ایک سمالیس فیگو سائٹسل ہے دونوں میں سیکنڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ جب میکروفیجس فیگو سائٹوسس کرتا تھا تو پھر یہ ایم ایسی ٹو مالیکیول کو استعمال کر کے انٹیجن کو سرفیس پہ ڈسپلے کرتا تھا جس کو ہم نے انٹیجن پریزنٹیشن پروسسس کا نام دیا تھا اور اس بنیاد پہ ہم نے میکروفیجس کو نام دیا تھا کہ یہ انٹیجن پریزنٹیشن سیل ہے لیکن نیوٹر فیل میکروفیجس کے طرح انٹیجن پریزنٹیشن سیل نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ نیوٹر فیل کے پاس کوئی ایم ایسی ٹو مالیکیولز نہیں ہے اور اسی ایم ایسی ٹو مالیکیورز کے ایپسنس کی وجہ سے جو نیوٹروفیلز ہوتے ہیں وہ سرفیس پہ انٹیجن کو ڈسپلین نہیں کر سکتا لہٰذا نیوٹروفیل یہ انٹیجن پریزنٹیشن سیل ایپی سی نہیں ہے ابھی نیوٹروفیل کو اگر ہم نے انڈرسٹین کرنا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھئے کہ نیوٹروفیل جو ہے یہ طوڑا سا ان کی ایکٹیویٹی محدود ہے جبکہ میکروفیجز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی پروسیڈن تھی کہ یہ پہلے فیکو سائٹوسز کرتا تھا اس کے بعد پھر یہ انٹیجن کو لے کے سرفیس پہ جب ڈسپلین کرتا تھا تو پھر ادر ایمیون سسٹم کی ایکٹیویشن ہوتی تھی کافی یہ انٹیجن پریزنٹیشن کے ذریعے سے ادر وائٹ بلٹسز کو ایکٹیویٹ کرتا تھا اور ایک بیسٹر ایمیون رسپونس بارڈی میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا تھا لہٰذا نیوٹر فیل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ذرا وائٹ بورٹ پر فاکس کریں میرے یہاں پر بیسک آئیڈیاز لکھا ہے میں نے بیسک کانسیپٹس لکھا ہے یہ جو سارے کے سارے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں یہ آپ نے ون بائی ون انٹرسینڈ کرنا ہے کیونکہ نیوٹر فیل کا جو ایکچولی میکنزم ہے کہ یہ کیسے جراسیو کی کلنگ کرتا ہے یہ کیسے ہامفل پیتوجینک مائکر آرگینزم کو کل کرتا ہے اس میکنزم کو انڈسینڈ کرنے سے پہلے یہ جتنے بھی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں یہ آپ کے ذہن میں یاد ہو کہ نیوٹر فیل کیا چیز ہے نیوٹر فیل کو نیوٹر فیل کیوں کہتا ہے نیوٹر فیل انفیکشن سائٹ کی طرف کیسے مائیگریشن کرتا ہے نیوٹر فیل کی مومنٹ کیسے ہوتی ہے یہ کیوں فرس ریسپونڈ رہے ہیں اس کو گرلیلو سائٹ کیوں کہتا ہے ان کی لائف سپین کیا ہے چونکہ کم ہے تو لائف سپین اس کا کم کیوں ہے یہ کیسے فیگو سائ سائٹوسز کرتا ہے یہ کیسے ایپی سی نہیں ہے تو یہ جتنے بھی امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ لوگوں نے ان تمام کانسیپٹس میں آج انڈسینڈ کرنا ہے لہٰذا ہم نیوٹر فیل کا جو سب سے فس آئیڈیا انڈسینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوریجن آف وارڈ اوریجن آف وارڈ کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹر فیل کو نیوٹر فیل کیوں کہتا ہے یہ نام کہاں سے اوریجن ایٹڈ ہے تو یادر کے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں ایک پوائنٹ کلیریفائی کرو کہ نیوٹر فیل کے ساتھ میں ادر دو وائٹ بلیٹ سیلز کو انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں ایک نیوٹر فیل خود ہے سیکنڈ ایزینو فیل ہے اور ترڈ بیسو فیل ہے یہ جو تین وائٹ بلیٹ سیلز ہیں یہ تینوں مل کر ایک فیملی بھی اسٹیبلش کرتی ہے جس کو ہم کہتا ہے پولی مارفو نیوکلر سیلز اور اس فیملی کو ہم پولی مارفو نیوکلر سیل فیملی اس لیے کہتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو نیوکلیائی ہوتا ہے وہ سیگمنٹ� پولی مارفو نیوکلر سیلز اور اس فیملی کو کہتا ہے پولی مارفو نیوکلر سیل فیملی سو چونکہ اورجن آف ورڈ پہ ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ نیوٹر فیل کا ورڈ کہاں سے اوریجنیٹڈ ہے تو یاد رکھے اگر آپ ان تین وائٹ بلیٹ سیلز کو دیکھیں تو تین وائٹ بلیٹ سیلز کی آخر میں فیلز آتا ہے نیوٹر فیلز بیسو فیلز ان کو یہ نام سٹیننگ ٹیکنیک کے ذریعے سے ملے ہیں سٹیننگ ٹیکنیک کیا چی ہے ایک ایسا پروسیجر ایک ایسا پروسس جس بھی ہم کسی چیز کو کلرائز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی جب مایکروسکوپی کرتے ہیں ان کو جب ہم مایکروسکوپ کے اندر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی سٹیڈی کرنا ان کا انویسٹیگیٹ کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے لہذا نیوٹر فیل کو نیوٹر فیل اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کی ہمارے ساتھ سٹیننگ ہوتی ہے نیوٹرل ڈائس ہے ڈائس ایک ایسی کیمیکل کو ہم کہتا ہے جس سے ہم کسی چیز کو کلرائز کرتے ہیں تاکہ ان کا جو لک ہے جو ان کا جو ایکسٹیڈر ویو ہے وہ ہمارے ساتھ مایکروسکوپ کے اندر ایکزیمن ہو جائے بیسفل کو بیسفل اس لیے کہتا ہے کیونکہ بیسفل کی جو سٹیننگ ہے وہ بیسک ڈائس کے ذریعے سے ہوتی ہے زینفرز کو زینفرز اس لیے کہتا ہے کیونکہ ان کی جو سٹیننگ ہے وہ ایسٹیڈک ڈائس کے ذریعے سے ہوتی ہے لہٰذا آریجن آفورڈ میں آپ نے کلیر کٹ یہ کونسپٹ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ نیوٹر فیل کو نیوٹر فیل اس لیے بولتا ہے ہن کی ان کی جو سٹائننگ ہے ان کی جو کلرائزیشن ہے فور دا مایکروسکوپی وہ نیوٹرل ڈائس کے ذریعے سے ہوتی ہے سیکنڈ گرینیلو سائٹس اچھا یاد رکی ہے یہ جو وائٹ بلیٹ سر کی جو کلاسفیکیشن ہے وہ بیسکلی گرینیورز کی موجودگی اور گرینیورز کی غیر موجودگی کے بنیاد پر ہوتے ہیں فور ایکزیمپل گرینیورز کیا چیز ہے گرینیورز جو ہے یہ سمال سرکولر ویزیکل لائز سٹرکچر ہوتا ہے اگر آپ ان کو مایکروسکوپ کے اندر ابزرب کریں تو آپ کو بالکل دانیدار کی طرح ایک سٹرکچر نظر آتا ہے تب ہی ہم اس کو کہتے ہیں گرینیورز جیسے کہ رائیبوزوم گرینیورز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رائیبوزوم بھی گرینیورز ہوتے ہیں لہذا یہاں پر نیوٹروفلز کو گرینیورز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے سائٹوپلازم میں اپروکسیمیٹی 200 گرینیورز ہوتے ہیں تو چونکہ نیوٹروفل کے سائٹوپلازم کے اندر گرینیورز موجود ہیں لہذا گرینیورز کی موجود کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ گرینیورز سائٹس ہیں اور جو white blood cells جس میں granules موجود نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں a granulocides so granulocides white blood cells having granules in their cytoplasm and a granulocides which do not have any granules in their cytoplasm جیسے ہم نے اس سے پہلے macrophages کو describe کیا تھا macrophages کے cytoplasm کے اندر چونکہ granules موجود نہیں ہے لہذا ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ a granulocides ہے so دو ideas ہو گئے origin of food and granulocides third ہے first responder neutrophil کو ہم first responder کیوں کہتے ہیں responder کا مطلب یہ ہے کہ بالفرز اگر bacteria body کے اندر infection cause کر لیتے ہیں یا جب یہ ہماری tissues کیوں پر attack کرتے ہیں اور یہ ہماری tissues کو damage کر لیتے ہیں تو اس infection site میں سب سے پہلے جو response دینے کے لیے white blood cell آئے گا پہنچے گا اس کو ہم neutrophil کہتے ہیں تو they are the first responder which give first response to the site of infection to the site of infection against the pathogenic microorganism تو کہنے کے بعد یہ ہے کہ یہ پہلا response دینے والے white blood cell ہے neutrophil اس لیے first responder ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاصیت یہ بھی دی ہے کہ یہ جب activate ہو جاتا ہے تو یہ جب blood cell infection site کی طرف آتا ہے تو یہ amoebide moment کی طرح آتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگو اور پڑا ہوگا کہ amoeba کے اندر ایک لوکوموٹری پارٹ ہے جس کو sordopodia کہتا ہے amoeba اس sordopodia پارٹ کو استعمال کر کے اپنی moment کرتی ہے لوکوموشن کرتی ہے freely mortality کرتی ہے لہٰذا neutrophil بھی amoeba کی طرح sordopodia produce کرتی ہے اور sordopodia کی طرح یہ quick moment کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے quickly infection site کی طرح پہنچتا ہے اور infection site میں یہ اپنی mechanism کے ذریعے سے جرسی موکی کلنگ کرتی ہے تین ہو گئے نمبر 4 production neutrophil کی جو production ہے formation ہے بیسکلی certain areas کے اندر ہوتے ہیں لیکن majority جو neutrophils ہے وہ ہمارے ساتھ produce ہوتے ہیں bone marrow کی اندر یادر کہ bone marrow میں بڑے diverse function ہوتے ہیں یہ blood cells کا ایک important factory ہے خزانہ ہے زخیرہ ہے سو جب bone marrow کے اندر neutrophil کی formation ہوتی ہے سو bone marrow میں neutrophil کی production کے لیے specialized cells ہوتے ہیں جس کو stem cells کہتا ہے جب bone marrow میں stem cells ہے neutrophil کی production ہو جاتی ہے پھر یہ bone marrow سے release ہو جاتے ہیں blood کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور blood میں یہ بالکل unactivated form میں پڑے ہوتے ہیں stimulate نہیں ہوتے ہیں پھر جب through different chemical segment molecules جب neutrophils کی activation ہو جاتی ہے تو پھر یہ amoebide movement کے ذریعے سے blood سے release ہو جاتے ہیں اور infection side کی طرف پہنچتے ہوئے phagocytosis کرتے ہیں اور جراسی موں کے کلنگ کرتے ہیں چار ہو گئے number five small phagocytic cell جیسے کہ آپ کو میں نے lecture کے start میں explain کیا تھا کہ neutrophil کو small phagocytic cell اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ microfages کے مقابلے میں اس کی جو phagocytosis percentage وہ کم ہے جیسے کہ میکروفیجز ایک وقت میں 100 بیکٹیریا کو انگلف کر سکتے ہیں جبکہ neutrophil average 20 بیکٹیریا کی phagocytosis کرتے ہیں ان کو انگلف کرتے ہیں ان کو سویلو کرتے ہیں اور ان کو پھر کھیل کرتے ہیں next chemo taxes students آپ کو immunology میں یہ لفظ زیادہ سننے کو ملے گا chemo taxes جیسے کہ نام سے ظاہر ہے chemo chemicals کو کہتے ہیں Texas movement کو کہتے ہیں جو white blood cell اپنی homes for example blood cell infection side کی طرف migrate کرتا ہے حرکت کرتا ہے لیکن chemical کے ذریعے سے کیونکہ وہ chemical جاتے ہیں اور وہ blood میں neutrophil یا other white blood cells کو جب activate کر لیتا ہے تو ان کی activation کے بعد وہ blood سے جب infection side کی طرف آتا ہے تو چونکہ ہم کہتے ہیں کہ neutrophil کی activation اور neutrophil کی attraction toward the infection side وہ chemical signal کے ذریعے سے ہوتی ہیں تب ہی ہم اس chemical کو کیمو attractants بھی کہتا ہے اس کو chemical signal بھی ہم کہتا ہے ان کو ہم ایک طرح کے messenger molecule بھی کہتا ہے اور ان process کو ہم کیمو ٹیکسز کہتا ہے کیونکہ neutrophil کی movement infection side کی طرف بہت important ہے تاکہ وہ وہاں پر infection کے اندر جو microorganism involve ہیں ان کی ingestion کرے اور ان کی digestion کرے لہٰذا یہ chemical کے ذریعے سے neutrophil activate activate ہوتے ہیں اور پھر یہ blood infection side کی طرف migrate کر جاتا ہے لہٰذا اس process کو ہم کیمو ٹیکسز کہتا ہے next high mobile highly mobile highly motile students اس کا مطلب یہ ہے کہ neutrophil جو ہیں وہ highly mobile ہیں مطلب کہ وہ زیادہ time کے لیے اور زیادہ distance تک travel کرنے والی white blood size ہوتا ہیں اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ یہ جب blood میں activate ہو جاتا ہے تو یہ amoeba کا physical appearance اختیار کر لیتی ہے اور یہ amoeba ide moment کے ذریعے سے infection side کی طرف پہنچتی ہے اور وہاں پر یہ جرائسی مو کے killing کرتی ہے so highly mobility کی وجہ سے یہ first responder ہے کہ کی طرف اس کا approach انتہائی important ہے تاکہ infection کا clear ہو جائے next point ہے amoeba moment یہ بہت important ہے میں نے اس سے پہلے بھی explain کیا تھا کہ جب neutrophils کی activation blood کی اندر ہو جاتی ہے تو یہ amoeba کی طرح shape بھی اختیار کر لیتا ہے amoeba کی طرح sodopudio کو produce بھی کر لیتی ہے اور amoeba moment کے ذریعے سے یہ quick response دیتی ہے infection site میں پہنچ کر pathogenic microorganism کے خلاف تب میں نے یہاں پر shape کے اندر mention بھی کیا ہے کہ یہ جب unstimulated form میں blood کے اندر موجود ہوتا ہے تب یہ round in shape ہوتا ہیں لیکن یہ جب activate ہو جاتا ہیں تو یہ amoeba کی طرح physical appearance establish کر لیتی ہیں اور یہ پھر کی mo taxes کے ذریعے سے وہاں پر جاتا ہے infection side کی طرح next point ہے life span جو next point life span ہے کہ کتنے time تک survival کرتا ہے اور کتنے time کے بعد یہ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو یاد رکی ہیں کہ جب ان کی life span میں mention کیا ہے range 5 to 90 hours لہذا بہت کم ہے جو life span اس لیے کم ہے ان کی پیچھے بہت important concept ہے لیکن وہ explain کرنے سے پہلے جو neutrophils ہوتے ہیں جب ان کی یہ life span ختم ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ سے bone marrow کے اندر بنتے رہتے ہیں جب جب ان کی life span ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو میکروفیجز ریموو کر لیتا ہے پس نیو فریش فارم میں neutrophils آپ کے ساتھ بلڈ میں بنتے ہیں دوبارہ سے bone marrow میں کے اندر بنتے ہیں پھر یہ bone marrow سے ریلیس ہو جاتے ہیں بلڈ میں اور بلڈ میں وہی بات جو آپ کو میں نے پہلی بھی explain کیا کہ certain chemicals کے ذریعے سے جب blood کے اندر نیوٹرو فیلز ایکٹیویٹ ہو جاتا ہیں تو یہ پھر infection side کی طرف پہنچتے ہیں اور اسی phagocytosis کے ذریعے سے جرسی موکی کھلنگ کرتی ہے ابھی میں نے کہا اس کی life pain کیوں کم ہے وہ اس لیے کم ہے بڑے غور سے سنیے جس میں یہ جراسیم کو اندر مار لیتا ہے مطلب ایک intracellular environment کے اندر مار لیتا ہے کبھی کبھی یہ extracellular environment کے اندر بھی جراسیم مار لیتا ہیں ان کی لئے یہ کیا کر لیتا ہے ڈی گریلولیشن کرتا ہے مطلب میں نے شروع میں explain نہیں کہتا کہ نیوٹروفل کو granulocides اس لیے بولتا ہیں کیونکہ ان کے سائٹوپلاسم کے اندر granules ہوتا ہیں granules کے اندر وہ تمام antimicrobial enzyme ہے یا antimicrobial toxic chemicals ہیں یا antimicrobial agents ہوتے ہیں جو استعمال کرتی ہوئے جراسیم کی killing کرواتی ہیں تو یاد رہے جب یہ ڈی granulation کرتا ہیں ہوتا لہذا یہ کم life span ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیوٹروفل کی ایکٹیویٹی کو محدود رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے زیادہ host tissue کو destroy کرنے میں ناکام رہتے ہیں نیکس point میں نے لکھا ہے no mhc2 اور پھر میں نے آگے لکھا ہے no apicy جیسے کیوریز نہیں ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے نیوٹروفل میکروفیجز کی طرح سرفیس پر انٹیجن کو ڈسپلی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہم نیوٹروفل کو ای پی سی نہیں کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹیشن سیل کیونکہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے میکروفیجز مقابلے میں کافی محدود ہے ایک اور بات یہاں پر آپ لوگ یاد رکھی ہے کہ نیوٹروفل ہمارے باڈی کی انتہائی اس لحاظ سے ہیں کیونکہ ہمارے باڈی میں سب سے زیادہ مقدار میں جو نیوٹروفل باڈی کے اندر وجود ہے تقریبا میں نے اوپر میشن بھی باڈی بورٹ پر تو یہاں پر اس پوائنٹ کو میں اس پوائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بلفرز اگر نیوٹروفل کی کمی باڈی کے اندر کم ہو جاتی ہے کوئی بندہ بلیڈ ٹیسٹ کرے اور اس کا بلیڈ نیوٹروفل کاؤنٹ جو ہے وہ لو آتا ہے ایٹ میز کہ اس کو ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم نیوٹروپینیا کہتا ہے میں نے سامنے لکھا بھی ہے کہ لو نیوٹروفل سکاؤنٹ نارمل 1500 to 8000 نیوٹروفل پر مایکرو لیٹر یہ نارمل رینج ہے لگر کسی کا ٹی ایر سی یا بلیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ نیوٹروفل کی جو ریشو ہے وہ 1500 نیوٹروفل پر مایکرو لیٹر سے کم شو کر رہا ہے اور اس کنڈیشن کو نیوٹروپینیا کہتا ہے جو ایک سائن ہے کہ آپ کی باری کی انتر سویر بیکٹیر انفیکشن کاس ہو سکتا ہے جیسے وائٹمر بی ٹویل ہو گئے فولک ایسٹ ہو گئے آئرن ہو گئے سرٹن اور ایسے ہمارے جو نیوٹرن جو آپ کے فارمیشن میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس سے نیوٹریشن کی وجہ سے ہمیں نیوٹروپینیا ہو سکتا ہے اگر نیوٹروپینیا ہوگا تو یہ ایک سائن ہے کہ باری میں سویر انفیکشن کاس ہو سکتا ہے سرٹن آپ لوگ نے جو آپ کے ساتھ پیشن سے جس کوئی کیمیا ہوتا ہے جو بلڈ کینسر ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگ دیکھتا ہیں کہ پھر بعد میں جب بلڈ کی اتنی زیادہ کم بھی ہو جاتی ہے اس میں ربی سی ہیں پلیٹلٹ بھی ہو گئے اس میں ویو بی سی بھی ہے وائیڈ بلڈ بھی ہے تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں نیوٹروپینیہ ہو سکتا ہے نورملی نیوٹروپینیہ آپ کو ایک انٹیکیشن دیتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وائیڈ بلیٹ سل کم ہے نیوٹروفیرز کم ہے آپ کے ایمیون سسٹم کمزور ہیں اور جراسیم ایس ویگن ایمیون سسٹم سے اپریشنیٹی اٹھا سکتے ہیں اور باڈی میں انفیکشن کاؤس کر سکتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں مین میکنزم کی طرف سو دیئر سٹوڈنٹس اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے کانسپٹس بیسک آئیڈیاز جو اپروکسومیٹی نائن ٹین بیسک آئیڈیاز جو آپ لوگوں نے سنے ہیں آپ لوگوں نے انٹرسٹینڈ کیا ہے ابھی یہ جو میکنزم ہے یہ بھی آپ کے لئے انتہائی آسان ہوگا اور میکنزم میں آپ کو ایک دیگرمیٹکلی کانسپٹ کی طرح دینا چاہتا ہوں کہ کیسے نیوٹروفیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں بلڈ کی اندر کیسے یہ پھر مائیگریٹ کرتے ہیں سائٹ آف انفیکشن کی طرف کیسے پھر یہ فیگو سائٹوسز کرتے ہیں آئے فیگو سائٹوسز کے بعد یہ پھر آگے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا مکمل میکنزم کو یہاں پر ہم سٹیڈی کرتے ہیں سو ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ تھوڑا سا وائیڈ بورٹ پر کانسٹریٹ کریں تو یہ ہمارے ساتھ کھڑنے سے گرد ہے یہاں پر میں نے کچھ ٹیشوز بھی میشن کیا ہے ریڈ مارکر کے ذریعے سے اور یہ یہاں پر یہ ڈیسٹرائی ہوئے ہیں جب یہ ٹیشوز جو کھڈنی کے اندر موجود ہے یہ جب بیکٹیریل اٹی کی وجہ سے جب ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے تو یہ ٹیشوز انڈی کی ہو جاتے ہیں ان میں سٹن ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ پھر باہر لیگ آ جاتا ہیں کیونکہ جو انسل کا جو آوٹر موس بونٹر ہے جس کو سن میمبرین کہتا ہے یا پلازمہ میمبرین بہت امپورٹن چیز ہے یہ وہی کیمیکلز ہے جس کے ذریعے سے کیمو ٹیکسز ہوتی ہے یہ وہی کیمیکلز ہے جو نیوٹروفلز کو بلیڈ میں جا کر ایکٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور یہ ان کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں مائگریٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ کون کون سی کیمیکلز ہے جو انسل سے لیگ ہو جاتا ہے اور یہ جا کر بلیڈ میں نیوٹروفلز کی ایکٹیویشن میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ کیمیکلز یہاں پر میں نے میشن کیا ہے سائٹوکینز سائٹوکینز کے بعد لیکو ٹرائنز اور لیکو ٹرائنز کے بعد ہے گیما انٹرفیرون یا انٹرفیرون گیما اور بھی سرٹن ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں لیکن یہ تین ایسے میجر کیمیکلز ہیں جس کو ہم ایک طرح کیمیکلز سگنلز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نیوٹروفیل کو سگنل دیتے ہیں کہ یار انفیکشن سائٹ پر آ جاؤ انفیکشن سائٹ پر بیکٹیریا ٹیشو کی ڈسٹرکشن پر مصروف ہے آپ آ کے ایک میکنزم ایڈاپٹ کریں اور آپ جراسیموں کی کھیلنگ کریں اس کو ہم ایک طرح کیمو اٹریکٹنز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے جو اٹریکشن ہوتی ہے نیوٹروفیلز کی بلڈ سے انفیکشن سائٹ کی طرف تو اس بنیاد پر ہم اس کو کیمو اٹریکٹنز بھی کہتے ہیں لہٰذا یہ کیمیکل جب سکریٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر تو یہ جو کیپلری سائٹ ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ بلڈ ہے اس کو ہم بلڈ سٹریم بھی کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ کہ یہ نیوٹروفیل ہے یہ نیوٹروفیل بلڈ کے اندر موجود ہے لیکن اب یہ انسٹیمولیٹڈ ہے ان کے سٹیمولیشن نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں نے پہلی بھی آپ کو مینشن کیا تھا کہ یہ بون میرو کے اندر بنتا ہے اور یہ بون میرو کے اندر نیوٹروفیل جو سپیشلائز سیل سے پروڈیوز ہو کر آتے ہیں اس کو ہم سٹیم سیلز دیتا ہیں جب بون میرو میں سٹیم سیلز سے نیوٹروفیل کی پروڈکشن ہو جاتی ہے پھر یہ ریلیس ہو جاتے ہیں بلڈ کے اندر بلڈ کے اندر یہ سرکولیشن کرتا ہے جب تک یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ سرکولیشن کرتا ہے تو یہ انفیکشن یا انفلمیشن سائٹ کی طرف نہیں آتا ہے لہٰذا یہ جب انسٹیمولیٹڈ فارم میں بلڈ کے اندر ریزائٹس کرتا ہے موجود ہوتا ہے تب یہ سرکولر شیپ میں ہوتا ہے لیکن ویلپرس اگر بیکٹیریا نے یہاں پر کڈی میں انفیکشن کاؤس کے کڈنی کے ٹیشو ڈسٹرائی ہوئے وہ لیکی ہو گئے انہوں نے سرٹن کیمیکل سگن یا کیمو اٹریکٹن کو سکریٹ کیا یہ کیمیکل جا کے جب نیوٹروفیل کو ایکٹیویٹ کریں گے ایک سگنل کے ذریعے سے تو یہ جو نیوٹروفیلز ہوتا ہے ان کے شیپ میں موڈیفیکیشن آ جاتی ہے اور یہ موڈیفائی ہو کے امیبائیڈ شکل اختیار کر لیتی ہے امیبہ کا شیپ اختیار کر لیتی ہے ان کا فیزیکل اپیئرنس بلکل امیبہ کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگ دیکھیں یہ جو بلڈ کیپیلریز ہیں ان کے لائننگ میں سٹوڈنٹس انڈوٹیرل سیلز ہوتا ہے اور اس انڈوٹیرل سیلز میں پورز ہوتا ہے لہٰذا ان پورز کے ذریعے سے یہ کیا کرے گا یہ اس کیپیلریز کو کراس کرے گا انڈوٹیرم لائن کو یہ بلکل کراس کرے گا اور یہ بلڈ سے آئے گا باہر انفیکشنل سائیڈ کی طرف لہٰذا یہ ان چوٹے سے ڈسٹس میں جب آئے گا تو ظاہری بات یہ تو امیبائیڈ مومنٹ ہے اور یہ تو امیبائیڈ شیپ ہے تو یہ امیبہ کی طرح شکل اور اپنے شیپ ایسے ڈیزائن کر لے گا کہ یہ انڈوٹیرل وال کو اندر سے کراس کرے گا اور یہ باہر داخل ہو جائے گی یہ ایک ایسے امپورٹنٹ پروسس ہے میڈیکل سائنس میں ہم اس کو کہتے ہیں ڈائپیڈیسز ایک ایسے پروسس جس کے ذریعے سے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ سرکلر شیپ سے ہمیبائیڈ شیپ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا کر لیتا ہے یہ پھر انڈوٹیرل وال کو آسانی سے کراس کر لیتا ہے اور یہ پھر ایکسٹر سیلولر یا یہ پھر جو ہے نا بلیڈ سے باہر آ کر جہاں پر ہم اس کو سائٹ آف انفیکشن کہتے تھے ادھر آ جائیں گے اور ادھر یہ جب آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے لکھا بھی ہے سوری آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا میں نے لکھا بھی ہے کہ پھر یہ آگے فیگو سائٹوسز کرتا ہے اور فیگو سائٹوسز وہی ایک ایسا عمل ہے جس میں یہ بیکٹیریا کو انگلف کر لیتا ہے چونکہ یہ سمار فیگو سائٹکسل ہے تو یہ اپروکسیمیٹی ٹوینٹی بیکٹیریا کی انگلفنگ آسانی سے کر لیتی ہے جب یہ فیگو سائٹوسز کرے پھر یہ کیا کر لیتا ہے کہ ان کے گرانیولز کے اندر جو انٹی میکروبیل پروٹینز ہیں یا انٹی میکروبیل انزائنز ہیں یا جو ٹاکسک کیمیکلز ہیں بیکٹیرو سیڈل ایجنٹس ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے یہ انگلفنگ بیکٹیریا کی ڈسٹرکشن کرتی ہے لیکن سٹوڈن یاد رکھیں نیوٹروفل میکروفیجز کی طرح انٹیجن پریزنٹیشن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمی سی ٹو مولیکیولز نہیں ہے تو یہ فردر اس ایکٹیبیوٹی گوار کے پروسیڈ نہیں کرتا ایک تو ان کی لائف سپین بھی اتنے زیادہ کم ہے کہ اس کے اندر تک بھی ایمی سی ٹو مولیکیول بھی نہیں ہے کہ یہ فردر ایک ایکٹیبیوٹی کو پرولانگ لیول کی طرف لے کے جائے ان کے میکروفیجز کی زندگی اگر آپ لوگ دیکھیں ان کی جو سروائیول ٹائم پیرڈ ہے وہ تقریباً 5 to 16 ڈیز ہے تو وہ جب فیگوسائٹوسز کرے تو وہ آسانی سے ایمی سی ٹو مولیکیول کو استعمال کر کے انٹیجن پریزنٹیشن بھی کرتا ہے ٹی ہیلپر سیل پھر ٹی ہیلپر سیل آتا ہے ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے ٹی ہیلپر سیل آگے ٹی کلر سیل کو ایکٹیویٹ کرتے تھے بی سیل کو ایکٹیویٹ کرتے تھے پھر آگے بی سیل انٹی بارڈز کی پروڈکشن کرتے تھے ایک بوسٹر ایمیون رسپونسز پیتوجینک مایکرو اورگانزم کے خلاف پروڈیس ہوتا تھا تو تب ہی اس کی ایکٹیویٹی فیگوسائٹوسز تک محدود ہے لیکن ایک بات یاد رہی کبھی کبھی یہ فیگوسائٹوسز کے ساتھ ایک دوسرا میکانزم بھی اڈاپ کرتا ہے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی گرینولیشن ڈی گرینولیشن اسے کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی جراسیم کو آوٹسائیڈ دی سل ایکسٹر سیلولر انوارمنٹ میں کل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اپنی گرینیورز ہیں وہ تمام کونٹینٹس ریلیس کر لیتا ہیں اور پھر سل کے باہر انوارمنٹ میں جراسیموں کے کلن کرتی ہے تو یہاں پر جب یہ ڈی گرینولیشن کرے گا تو اس کے گرینیورز کے اندر ایسے کون سے امپورٹنٹ ایجنٹس ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ریلیز آف ڈیفنسین یہ ڈیفنسین کو سیکریٹ کرے گا ڈیفنسین ایک انٹی بیکٹیریل انزائمز ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ کی کلنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے ساتھ لائسوزائمز ہوتے ہیں لائسوزائمز وہ امپورٹنٹ انزائمز ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ کے سلوال کو ٹارگٹ کرتا ہے جب سلوال کا بیکٹیریہ ڈیمج ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں بیکٹیریہ کا سلوال ڈیمج ہونے کے ساتھ بیکٹیریہ کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ بھی لوس ہو جاتی ہے بیکٹیریہ کی کلنگ آسانی سے ہو جاتی ہے ترڈ آپ کے ساتھ پروٹیولائٹک انزائمز یہ ایک طرح کے لائسوزائمز بھی ہوتا ہے کیونکہ لائسوزائمز زیادہ تر پروٹین کو بھی ڈائجس کرتا ہے اس کے اندر اور بھی ایسے انزائمز ہوتا ہے کہ یہ صرف بیکٹیریہ کے پروٹین کو ڈائجس نہیں کرتا ہے ان کے پاس ایمائلیز کے لائپیز یا سرٹین ایسے سبسٹریٹز کے انزائمز بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیولائٹک انزائمز بڑی ہی ابنڈٹ کونسنٹریشن کے اندر ہوتا ہے تو جب یہ پروٹیولائٹک انزائمز کو استعمال کرتا ہے اور اس انزائمز کو استعمال کرتی ہوئے جب یہ بیکٹیریہ کے پروٹینز کو ڈسٹرائی کر لیتا ہے بیکٹیریہ کا جو سٹرکچر ہے سٹیبلیٹی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے بیکٹیریہ سروائیول کے قابل نہیں ہوتا اور اس کے اندر سرٹین ایسے بیکٹیرو سیڈل ٹاکسک ایجنٹس بھی ہوتا ہے جس سے بیکٹیریہ کے کھلنگ ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے لام بھی لکھا ہے مائلو پر اکسائیڈ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کے خاص ٹائپ ہوتا ہے سو یہاں پر میکالیزم میں یہ تین آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی سیکرس بھی ہو گئے مائیگریشن تھرو کیمو ٹیکسس مائیگریشن تو ضرور ہر صورت میں ہوگا کیونکہ اگر مائیگریشن کیمو ٹیکسس کے ذریعے سے نہیں ہوگا تو ان کا ایرائیول سائٹ ڈی گرینولیشن ہے یہ آپشنل ہے یہ فیگو سائٹ آسیز بھی کر سکتا ہے اور یہ ڈی گرینولیشن بھی کر سکتا ہے سو نیوٹرو فیرز انتہائی امپورٹنٹ ہے نیوٹرو فیرز ہمارے ایمیون سسٹم میں بہت کی رول اس لیے ادا کرتا ہے کیونکہ ان کی ابنڈڈ پرسنٹیج بارڈی کے اندر موجود ہے لہٰذا آپ لوگ اپنے سائد کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ لوگ ہیلتھی بیلنس ڈائٹ ایکسرسائز سٹریس کو آپ بلکل ایوائیڈ کریں دیپریشن کو آپ بلکل ایوائیڈ کریں جب آپ ہیلتھی لائف گزاریں گے نو ڈاؤٹ آپ کا ایمیون سسٹم بھی ہیلتھی ہوگا اور آپ ایک بہت ہیپیس لائف گزارنے کے قابل ہوں گے سی یو سٹیپ لیسٹ